بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بچوں میں پیٹ کے گیڑوں کے حوالے سے بچوں میں پوٹی والی جگہ پر رات کے وقت خارش کا ہونا جس کو ہم عام زبان میں چمونے لڑنا کہتے ہیں مختلف زبانوں میں مختلف نام دیے جاتے ہیں انگریزی میں سپیریانل ایچنگ کہتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے اس کا کیا علاج ہوتا ہے یہ ساری معلومات انشاءاللہ آسان الفاظ میں فرام کرنے کی کوشش کروں گا کیسے ہم اس بچے کی اس کنڈیشن کو گھر میں منیج کر سکتے ہیں اکثر والدین بہت سے ڈاکٹر سے شکایت کرتے ہیں ہمارا بچہ رات کو اٹھ کر پخانے والی جگہ پر خارش کرتا ہے اور خارش کر کر کے وہاں پہ زخم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے درد ہوتا ہے ایچنگ ہوتی ہے ساری رات بچہ سو نہیں پاتا بیچینی محسوس کرتا ہے گھبرات محسوس کرتا ہے تلخی محسوس کرتا ہے بچے کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے بچے کی اس کنڈیشن کو میڈیکل کی ٹرن میں پیریانل ایچنگ کہتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ بچوں میں رات کے وقت کیڑوں کا باہر آنا ہے جو کہ پخانے والی جگہ سے باہر آتے ہیں اور باہر آ کر سکن کو متاثرہ جگہ کو ڈیمج کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ایک مادہ کیڑے کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو انٹرو بھی ایکلیرس کہتے ہیں جو کہ رات کے وقت باہر آتی اور باہر آ کر انڈے دیتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر سارا ایریا الرجی رییکشن کا شکار ہو جاتا ہے بچے کو خارش ہوتی ہے سکن میں ایچنگ ہوتی ہے جو بچے کو رات کو سونے نہیں دیتی تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے بچہ سارا دن نید کرتا رہتا ہے لیکن رات کو آپ کی نید بھی ڈسٹرپ کرتا اور خود بھی نہیں سو پتا اور کافی آپ پریشان ہو جاتی ہیں سکن میں جو خارش ہوتی ہے اس کی وجہ سے انفیکشن بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سکن اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بچوں میں پکھانے والی جگہ پر ایک بڑی وجہ سکن الرجی ہے جس کو اٹاپک ڈرما ٹارٹس یا اگزیما بھی کہتے ہیں وہ بھی عموم البچوں میں ہو سکتی ہے اس کی بھی بڑی وجوہ دیکھنے کو ملتی ہے وہ بچے جن کو زیادہ ٹائٹ قسم کے کپڑے پہنا جاتے ہیں یا وہ بچے جن کو زیادہ ٹائٹ قسم کے انڈے ویرز پہنا جاتے ہیں اور وہ بچے جن کی پکھانے والی جگہ کا صفائی کا خیال ٹھیک سے نہیں رکھا جاتا یعنی اس کو بار بار واش نہیں کیا جاتا بہت سے ایسے بچے موجود ہوتے ہیں جو ایک سو دوبار سٹھول کرتے ہیں لیکن بہت سے والدیں جو ماں ہیں بچوں کو بار بار واش نہیں کرتی اس میں سستی کرتی ہے تو ایسی چیزیں ان چیزوں کی وجہ سے بھی یہ علامات دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ وہ بچے جن کو موشن کی بیماری ہیں جن کو پتلے بخانے آتے رہتے ہیں بار بار ہفتے میں دو سے تین بار دوبارہ ان کو موشن ہو جاتے ہیں جن بچوں کو زیادہ قبض کی بیماری ہوتی ہے کانسٹیپیشن ہوتی ہے اس کی جگہ ٹھیک سے صفائی نہیں ہو پاتی ان میں بھی یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے اب بات کرتے ہیں پیریلالیچنگ یعنی چموروں کے علاج کے بارے میں سب سے پہلے اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا بچہ اس بیماری سے محفوظ رہے تو اپنے ہاتھوں کو بار بار واش کریں صفائی کا خاص کیال رکھیں ناکنوں کی صفائی کا خاص کیال رکھیں ناکنوں کو وقت پر تراشیں ناکنوں کو نیٹ اینڈ کلید رکھیں ہاتھوں کو بار بار واش کریں کیوں نہ کہ یہ کھانے پینے کے راستے اور ہاتھوں کے ہی ذریعے پیٹ کے اندر جاتے ہیں اور تمام علامات پیدا کرتے ہیں جب بھی بچہ واش روم جائے اس کو واش روم جانے کے بعد اس کے ہاتھوں کو اچھی طرح سے سابن کے ساتھ واش کریں کوئی بھی سابن آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے گھر میں وجود ہو اگر بچے کو کبز کا مسئلہ ہے موشن کا مسئلہ ہے تو کسی قسم کی کوئی اور بیماری ہے تو اس کا علاج اپنے ڈاکٹر سے برنخت کروائیں بچوں کو ہمیشہ کارٹن کے کپڑے پینا ہے جو کہ لوز ہو زیادہ ٹائٹ نہ ہو جتنا کپڑا ٹائٹ ہوگا اتنا مسئلہ زیادہ ہوگا وہاں صفائی صحیح سے نہیں ہوگی وہاں پر اندرمی ہو سکتی ہے وہاں پر اس کیڑے کو رہنے کے لیے سازگار مول مل سکتا ہے اس لیے اس جگہ کا زیادہ زیادہ خوشک رکھیں اور صاف سترہ رکھیں اور جتنا ہو سکے ضرور صاف سترہ رکھیں بچوں کو واش کرنے کے بعد وہاں پر کوئی نہ کوئی تیل ضرور لگائیں سمپل پیٹرولی ایک جلی لگا سکتے ہیں ویزلین وغیرہ لگا سکتے ہیں یا کوئی لبریکیٹ جیل جو کہ مارکیٹ میں بہت آسانی مل جاتی ہے وہ آپ لگائیں تاکہ وہ سکین کے اوپر پروٹیکشن کا کام کریں اور سکین کو مزید ڈیمج ہونے سے بچائیں یا پھر بچے کو اس ایریا پر بہت سے ریڈنیس ہے خارش ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ کے بچے کو ارام نہیں آرہا تو مارکیٹ میں کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور سے ہارڈ روک آٹیسون ون پرشنٹ اسٹی رائیڈ ایک کریم آتی ہے اس کو آپ پرچیز کریں اور ہلکی سی مقدار میں صبح دوپہ شام متاثرہ جگہ پر لگائیں پانچ سے چھ دن اس کا استعمال کریں کبھی بھی اس کریم کا استعمال لمبا اور زیادہ عرصہ نہ کریں کیونکٹی اسٹی رائیڈ کریم ہوتی ہے اگر آپ اس کا لمبا عرصہ استعمال ڈاکٹر کی حدایت کے بغیر کرتے وہ آپ بچے کی سکن کے لئے نقصان دے بھی ہو سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں پیٹ کے کیڑوں کے لئے جو عدویات استعمال کی جاتی ہے وہ کون سی ہے اور کہاں سے ملتی ہے عمومی یہ ارکمنٹ میڈسن ہوتی ہے لیکن آپ بھی بازار سے عام میڈیکل سٹور سے البینڈازول بمینڈازول وغیرہ کے نام سے ورموکس کے نام سے ایک میڈسن آتی ہے جو کہ ہم میڈیکل سٹور سے بازار نہیں مل جاتی ہے جو کہ پیٹ کے کیڑوں کے لئے بچوں کے ورم کے لئے بیتری رہے ایک سال سے بڑے بچوں کو اگر آپ کے بچوں میں یہ علامات ہیں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کو پیٹ میں کیڑے ہیں تو آپ ایک چمچ یعنی پانچ حمل ایک سال سے بڑے بچوں میں صبح و شام تین دن کے لئے استعمال کرا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے بچے کے جو پیٹ کے اندر کیڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو دو ہفتے کے بعد دوبارہ رپیٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھا گیا کہ بہت سے بچوں میں دوائی استعمال کرنے کے باوجود دوبارہ ان کو پیٹ کے اندر کیڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک بار دوائی استعمال کرتے ہیں تو ایک دفعہ تو کیڑے مار جاتے ہیں لیکن اس کے اندر جو اندر مجود ہوتے ہیں ان سے دوبارہ پھر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو اسی لئے دو ہفتے بعد دوبارہ دوائی کو رپیٹ کریں تاکہ جو اندر مجود ہیں ان میں جو کیڑے نکلتے ہیں وہ دوبارہ ختم ہو جائیں تو اسی لئے آپ اس کو دو ہفتے بعد دوبارہ بھی استعمال کرائی جا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں بچوں کو چنگ فوڈ سے زیادہ مرچ مسالے والی چیزوں سے اور زیادہ میٹھی چیزوں سے بھی دور رکھیں خوراک میں اپنے بچوں کو ہائی فائبر ڈائٹ دے ہول گرین دے سیریل دے مثال کے تورپا جو کا دلیہ دے گندم کا دلیہ دے اس کے علاوہ بچوں کو فروڈ کا زیادہ استعمال کرائیں سبزیوں کا استعمال زیادہ کروائیں یہ فائبر ڈائٹ بڑی ہلفل ہوتی ہے وہ اگر بچے کو آپ کے ریکٹم کے اوپر ریڈنیس ہے سویلی یہ اس طرح کی تمام کنڈیشن کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میری معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے کارمت ثابت ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ایلو ایال کا خیال رکھیں اللہ حافظ